بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یہ فصل ہے المبتدہ والخبر مبتدہ اور خبر کی بیان میں مبتدہ اور خبر دو ایسے اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں احدہما مسندن الیہی ان میں سے پہلا یعنی مبتدہ یہ مسندن الیہ ہوتا ہے ویسما المبتدہ اور اس کا نام مبتدہ رکھا جاتا ہے وثانی مسندن بیہی ویسما الخبر اور ان دونوں اسموں میں سے دوسرا یعنی خبر مسند بیہی ہوتا ہے اور اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے نحو زیدن قائمون جیسے کہ زیدن قائمون یہ مثال ہے اور اس مثال کے اندر زیدن مبتدہ ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور مسند الیہی اور قائمون یہ خبر ہے عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور یہ مسند بیہی ہے والعامل فیہما معنیون اور عامل مبتدہ اور خبر کے اندر معنی ہوتے ہیں لفظی نہیں ہوتے ہیں وَهُوَ الْإِبْتِدَاؤُ اور وہ ابتدہ ہے یہاں سے مسانی برحمت اللہ علیہ مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم مبتدہ والخبر کو بیان فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے میں مبتدہ والخبر کی تعریف کی ہے اور مبتدہ کی تعریف کا حاصل یہ ہے کہ مبتدہ ایک ایسا اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے اور مسند الیہی ہوتا ہے اور خبر وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند ہو مثال سے سمجھا ہے مسند الیہی نے زیدن و قائمون اس مثال کے اندر زیدن مبتدہ ہے اور قائمون خبر ہے اس کے بعد مسند الیہی نے بتلایا ہے کہ مبتدہ اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں اتنی بات تو ہم جانتے ہیں لیکن ان کا عامل کیا ہوتا ہے تو بتلایا رہے ہیں کہ اس کا جو عامل ہوتا ہے وہ عامل لفظی نہیں ہوتا ہے بلکہ معنوی ہوتا ہے شرمیت عامل کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ عامل کے اولاً دو قسم ہے قیاسی و سمعی اور اس کے بعد پھر قیاسی کی دو قسم ہیں عامل لفظی اور عامل معنوی تو یہاں جو عامل ہوتا ہے مددہ خبر کے اندر وہ ہوتا ہے معنوی اور معنوی میں سے مددہ اور خبر کا جو عامل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ابتدار یہاں پر بھی نوحات کے اندر اختلاف ہے کہ اصل عامل کیا ہوتا ہے مبتدہ خبر کے اندر تو مشہور دو مذہب ہیں بعض نوحات کا کہنا یہ ہے کہ مبتدہ میں عامل ہوتا ہے اور خبر کے اندر یعنی خبر کا جو عامل ہوتا ہے مبتدہ ہوتا ہے اور بعض دوسرے نوحات کا کہنا ہے کہ مبتدہ و خبر میں سے ہر ایک دوسرے میں عامل ہوتا ہے تو مبتدہ کا عامل خبر ہوتا ہے خبر کا عامل مبتدہ ہوتا ہے بہر ایک ہے مبتدہ اور خبر کے اندر عامل ہوتا ہے وعامل معنی ہوتا ہے لفظی نہیں ہوتا ہے وَأَصْلُ الْمُبْتَدَىٰ اَن يَكُونَ مَعْرِفَةً اور مبتدہ کے اندر صلیح ہے کہ معرفہ ہو وَأَصْلُ الْخَبَرِٰ اَن يَكُونَ نَكْرَةً اور خبر کے اندر صلیح ہے کہ نَكْرَةً ہو وَالنَكْرَةُ اِذَا اُصِفَ جَاسَاً تَقَعَ مُبْتَدَأً اور نَكْرَةً کو اگر موصوب بنا دیا جائے تو اس کا مبتدہ بنا درست ہے نَهُ قَوْلِهِ تَعَالَى جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے وَالَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقٍ وَكَذَا اِذَا تُخُصُ سَدْبِ وَجْهٍ آخَرَةً اسی طرح اگر نَكْرَةً ہو خبر اور اس کی تخصیص کسی دوسر طریقے سے کر دی جائے نَهُ عَرَجُلٌ فِدَّارِ اَمْ اِمْرَاتٌ جیسے کہ مندر جزیل مثالیں ہیں پہلی مثال ہے عَرَجُلٌ فِدَّارِ اَمْ اِمْرَاتٌ دوسری مثال ہے وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْكَ تیسری مثال ہے وَشَرٌ اَحَرَّ ذَانَابٍ ایک مثال ہے وَفِدَّارِ رَجُلٌ ایک دوسری مثال ہے وَسَلَامٌ عَلَيْكَ یہاں سے مسانی ابراہمت اللہ مبتدہ اور خبر کے حکام کو بیان فرما رہے ہیں فرماتی ہیں کہ مبتدہ میں اصل معارفہ ہونا ہے کیوں؟ اس لئے کہ مبتدہ محکوم علی ہوتا ہے اور حکم اس پر لگا جاتا ہے جو معلوم اور متعین ہو اور خبر میں اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو کیوں؟ اس لئے کہ خبر محکوم بھی ہوتی ہے اور محکوم بھی کا متعین ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ محکوم بھی بننے کے لئے نکرہ ہونا کافی ہے آگے مسانی ابراہمت نے بیان فرمایا ہے کہ اگر اصل یہ ہی ہے کہ مبتدہ معارفہ ہو لیکن اگر نکرہ میں تخصیص کے طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے تخصیص کر لی جائے تو اس وقت نکرہ کا مبتدہ بننا درست ہے مثال کے طور پر اس کو محصوب بنا دیا جائے تو پھر اس کا نکرہ بننا درست ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے نکرہ میں جب ہوتا ہے اشراک ہوتا ہے اور جب اشراک کو یعنی نکرہ کو جب خاص کر دیا جاتا ہے تو اس اشراک کے اندر کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نکرہ معارفہ کے قریب ہو جاتا ہے بہرکیف اگر نکرہ کے اندر تخصیص کے طریقے میں سے کسی بھی ایک طریقے سے تخصیص ویدہ کر دی جائے تو اس نکرہ کا مبتدہ بننا درست ہے تو ایک طریقہ تو مصنیم نے ذکر کیا ہے کہ اگر مثال کے دور پر نکرہ کا محصوب بنا دیا جائے اور اس کی صفت لائی جائے تو اس طریقے سے نکرہ کے اندر تخصیص ویدہ ہو جاتی ہے اور اس کے مبتدہ بننا درست ہو جاتا ہے جیسے مثال دی ہے اس طرح بقرہ کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عقیناً مومن بندہ مشرق سے بہتر ہے اب اس مثال کے اندر اوہر کر دی ہے عبدون بناتے ہیں بندہ غلام یہ نکرہ ہے لیکن نکرہ ہونے کے باوجود یہ مبتدہ واقع ہو رہا ہے اس لئے کہ اس کی صفت مومن لائی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص فیدہ ہو گئی اور یہ نکرہ معرفہ قریب ہو گیا اور اس کا مبتدہ بننا درست ہو گیا تخصیص کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر متقلم تین طور پر دو چیزوں میں سے ایک کے لئے خبر کے ثابت ہونے کا علم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نکرہ پر تخصیص فیدہ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک گھر ہے اور متقلم کو معلومی ہے کہ گھر کے اندر کوئی ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے لیکن اسے معلوم ہے کوئی نہ کوئی ہے اور وہ سوال کرتا ہے مخاطف سے کہ رجلون فدداری عام عمراتون یعنی گھر میں مرد ہے یا عورت ہے اب اس مثال کے ناوے غور کریں اس میں رجلون یہ معطوف علی عمراتون معطوف سے ملکہ نکرہ ہونے کے باوجود مفتدہ بندہ ہے کیوں اس لئے کہ اس کے اندر تخصیص فیدہ ہو گئی ہے متقلم کو غیر متیندور پر مرد عورت میں سے ایک گھر میں ہونا معلوم ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک گھر تخصیص فیدہ ہو گئی اور اس کے مفتدہ بندہ درست ہے کیا بھی نکرہ کو نفی کے تحت لاکر اس میں تخصیص فیدہ کر لی آتی ہے جیسے مسلم میں مثال لیا ہے ما احد خیر منکا کوئی تجھ سے بہتر نہیں ہے اب اس میں غور کریں یہاں احد نکرہ ہونے کے باوجود مفتدہ واقع ہو رہا ہے کیوں اس لئے کہ اس کو نفی کے تحت لاکر اس میں تخصیص فیدہ کر لی گئی ہے اور نکرہ کے اندر جب تخصیص فیدہ ہو جائے تو اس کا مفتدہ بندہ درست ہے اسی طرح کبھی نکرہ پر تنوین تعظیم لاکر اس میں تخصیص فیدہ کر لی آتی ہے جیسے مسلم میں مثال لیا ہے شر احردانابین اس کا تجمہ ہوگا بڑے شر نے بھوکایا کتے کو اس مثال میں شر نکرہ ہونے کے باوجود مفتدہ واقع ہو رہا ہے اس لئے کہ اس پر جو تنوین ہے وہ تنوین تعظیم کیلئے ہے اور تنوین تعظیم لاکر اس نکرہ میں تخصیص پیدا کر لی گئی ہے یہ شر عظیم احردانابین کے معنی میں ہو گئی ہے تو جب نکرہ کرنے تخصیص فیدا ہو گئی ہے تو اس کا مفتدہ بننا درست ہے اسی طرح کبھی خبر کو مفتدہ پر مقدم کر کے تخصیص فیدا کر لی جاتی ہے جیسے مثال لیا ہے فی الداری رجلون اس مثال میں رجلون نکرہ ہونے کے باوجود مفتدہ واقع ہو رہا ہے اس لئے کہ خبر کو مفتدہ پر مقدم کرنے کی وجہ سے اس میں تخصیص فیدا کر لی گئی ہے اور جب تخصیص فیدا ہو جائے تو اس کا مفتدہ بننا درست ہے اسی طرح کبھی نکرہ کی متقلیم کی طرح نصفت کر کے اس میں تخصیص فیدا کر لی جاتی ہے جیسے مثال لیا ہے سلامون علیکہ اس مثال میں سلامون نکرہ ہونے کے باوجود مفتدہ واقع ہو رہا ہے اس لئے کہ اس کی نسبت متقلیم کی طرف ہے اور اس کی اصل ہے سلامتو سلامن علیکہ سلامن مفتدہ مطلق کی فعل سلامتو کو حضف کر دیا گیا اور باقی رہ گیا سلامن علیکہ اور اس کے بعد جملے کے اندر دوام اور استمرار کے معنی پیدا کرنے کے لیے جو جملہ فعلیہ تھا اس جملہ فعلیہ کو ہم نے جملہ اس میں سے بدل لیا اور سلامن علیکہ ان کر دیا تو اس کی اصل ہے سلامن من قبالی علیکہ متقلیم کی نسبت کر کے سلامن کے اندر تخصیص بیدا کر لی گئی تو سلامن جو نکرہ تھا جب اس کے اندر تخصیص بیدا ہو گئی تو اس کے موت وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآَخَرُ نَكْرَةً فَجَعَلِ الْمَعْرِفَةً مُبْتَدَأً وَالْنَكْرَةً خَبْرًا اور اگر دونوں اس مومے سے پہلا اسی معرفہ اور دوسرا اسی نکرہ ہو تو آپ معرفہ کو مبتدہ بنائیے اور نکرہ کو خبر بنائیے البت تتاقین طور پر بالکل آسان قیل ہے کمامرہ کیسا ہے کہ اوپر گزا چکا ہے اس لئے کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ مبتدہ کرنا سا لے کے معرفہ ہو اور خبر کرنا سا لے کے نکرہ ہو وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ اور اگر دونوں کے دونوں معرفہ ہو مبتدہ بھی معرفہ خبر بھی معرفہ خبر کے نسل تو لیکن نکرہ ہو لیکن معرفہ بھی ہو سکتا ہے فَجْعَ الْأَيُّهُمَا شِئِتَ مُبْتَدَانِ تو آپ چاہیں جسے چاہیں ان دونوں میں سے مبتدہ بنائے والآخر خبران اور دوسرے خبر بنائے نَوَ اللَّهُ إِلَهُنَا وَمُحَمَّدُ النَّبِيُنَا وَآَدَمُ أَبُوْنَا جیسے کہ اللَّهُ إِلَهُنَا مُحَمَّدُ النَّبِيُنَا وَآدَمُ أَبُوْنَا ان تین مثالوں کے اندر مبتدہ پہلی مثال کے اندر اللہ اور الہُنَا یہ دونوں اسم ہیں دونوں کے دونوں کیا ہیں معرفہ ہیں تو آپ چاہیں الہُنَا کو مبتدہ بنائے یا اللہ کا الہُنَا بنائے لیکن جس کو بھی آپ مبتدہ بنائے اس کا مقدم کرنا ضروری ہے اسی طرح محمد النَّبِيُنَا اس کے اندر بھی دونوں معرفہ ہیں تو آپ جس کو چاہیں مبتدہ بنا دیں جس کو چاہیں خبر بنا دیں لیکن مبتدہ کو مقدم کرنا ضروری ہے مبتدہ